اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹ یہ ویڈیو دوسری جماعت کے طلبہ کے لیے ہے آج ہمارا چپٹر ہے روزہ روزہ بیٹا یہ آپ کا ہفتہ نمبر 910 ہے آپ کے ہاتھ میں لیڈ پینسل ہونی چاہیے اور آپ نے مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو ہر بالک مسلمان مارد عورت پر فرض کیا گیا ہے عربی میں اسے سوم کہتے ہیں بیٹا عربی میں روزہ کے لیے سوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے روزہ میں صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانا پینہ بند رکھتے ہیں ہمارترہ کے برے کاموں سے دور رہتے ہیں بیٹا اس چپٹر کے اندر آپ کو روزہ کے فوائد روزہ رکھنے کا طریقہ اور روزہ کس مہینے میں رکھا جاتا ہے یہ بتایا جائے گا روزہ ہم لوگ فرض روزہ ہمیشہ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں اور ان کی تعداد 29 یا 30 ہوتی ہے روزہ رکھنے سے انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے انسان روزہ رکھ کر کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے آنکھوں دل زبان اور ہاتھ سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا سبب بنے بیٹا آپ لوگ نے اس کے اچھے سے پڑھائی کرنا ہے اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے اس کے question کے answers آپ کو پی ڈی ایف میں given ہے آپ نے وہاں سے اس کے question answer لکھنے ہیں روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ کن پر فرض ہے روزہ ہر مسلمان بالک مادرورت پر فرض ہے فرض روزہ کب رکھے جاتے ہیں فرض روزہ رمضان مباری کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں روزہ رکھنے کے چار فائدے لکھیں بیٹا آپ کے فائدے یہاں پر given ہے یہ آپ نے یہاں سے اس کے فائدے آپ کے پی ڈی ایف میں بھی given ہے اور یہاں پر بھی given ہے آپ نے یہاں سے دیکھ کے لکھنے ہیں خالی جگہ پور کریں عربی میں روزے کو سوم کہتے ہیں رمضان کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے روزہ رکھنے سے ہم وقت کی پابندی کرنا سکھتے ہیں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے روزہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے تینکیو سٹوڈنٹس